اسلام علیکم میرے پیرے ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب دوستہ بھیریت سنگے دوستو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بوبین کا داگہ صحیح نہیں کرتا یعنی بہت کم کرتا ہے یا اچھی طرح سے کرتا ہوں نہیں اور کاج ٹانکہ صحیح نہیں اٹھا رہی تو بہت سے ٹنشن کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یا جو ہے وہ اپنی سوی کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے بہت سے مسئلہ ہو سکتے ہیں باز اوقات گوبین کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ببین سے نہیں ہوتی ہے تو یہ اپر پتری تو تب یہ مسئلہ ہوتا ہے مگر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ تو آپ چلو ہل کر نہیں ہے مگر جو دوسرے مسئلے کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ اس کٹرے کٹرے ہوتا ہے یہ کٹرے پلیٹ میں کنچی بھی اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کٹر کا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ہمارا بودن کا داغہ سے نہیں کرتا یہ کٹر کا بھی ہوتا ہے اس کو اپنے کرنا کہیں گے دیکھیں اس کا یہ سیٹ جو ہے آپ نے اس طرح سیدھا لے لے نا اس طرح ٹھیک ہے نا اس کو اس طرح رگڑائی کر دینے ہیں پھر تھوڑا سا اس سیڈ سے رگڑائی کر دینے ہیں پھر تھوڑا سا گیا ocalypse موسیقی 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 جو ہے وہ داگا یعنی نہیں کاٹ رہی تو آپ کا مشین کا یہ وائپر ہے یہ والا ٹھیک ہے نا یہ بھی جو ہے آپ نے چک کر دینا ہے یہ اگر فوڑ گیا ہو یا اس کا مرک نکل گیا ہو یہ کہیں سے تو آپ نے اس کو بھی چک کر دینا ہے کیونکہ بہت سے مشینوں کا یہ بھی سراب ہو جاتا ہے تو بعض وقت مشینوں کا یہ وائپر بھی خراب ہو جاتا ہے ٹھوٹ جاتا تو یہ بوپن کا داگا اپنے ساتھ کٹر کے لیے موو نہیں کر جاتا لے جاتا نہیں ہے تو تبھی وہ بوپن کا داگا نہیں کرتا ویسے یہ کٹر پلٹ اس مشین کا اپنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جگار لگا لیا میں نے میرے دوسری مشین کا لگا لیا ہے ویسے اس کا تو ابھی اور دوسرا طریقہ سوری دوسری بات میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کٹری جو ہے یہ نیچے لگ رہا ہے تو اس کے لیے وائپر کے ساتھ لگ رہا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے جو نٹ ہے یہ رگڑائی کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دونوں نٹ میں نے رگڑائی کیے ہوئے اس سے یہ ہے کہ اس کا یہ وائپر جو ہے یہ اس کے ساتھ نہیں پستا یعنی مسئلہ نہیں کر رہا ہے تو آپ لوگوں نے بھی جو ہے اس کا اگر آپ کا وائپر لگ رہے کہیں پہ اس کے ساتھ تو آپ لوگوں نے بھی اس کو رگڑائی کر رہے ہیں اچھا دوستو یہ میں نے لگا لیے ابھی آپ نے اس کو چیک کیسے کرنا ہے کہ آیا یہ کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا تو آپ نے اس طرح ایک بودن کا داگہ لے لینا ہے اس بڑے والے کٹر میں رکھ دینا ہے اور اس طرح اس کو لپا دینا ہے یہ دیکھیں اس نے داگہ کٹ دیئے یعنی یہ ورک کر رہا ہے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مشین میں نے کولی اس لیے کہ یہ بعضوں کا ٹھانکہ سے ہی نہیں اٹھا رہی تھی وہ وجہ یہ تھی کہ اس کا داگہ کا جو پروبلم ہے یہ داگہ سے ہی نہیں کٹ رہی تھی ٹھیک ہے تو کبھی چھوٹا کبھی بڑا اس طرح کچھ مسئلہ کرتا تھا یہ تو اس وجہ سے یہ میں نے کہا کول دیئے تو میں نے کہا کہ چلو میں آپ لوگ کے لیے بھی اگردیو بنا دوں گے اس کی تو یہی طریقہ اس کو چیک کرنے کا بس آپ نے اس طرح کر دینا تو یہ داگہ کٹ رہی ہے یعنی ورک کر رہی ہے ابھی آپ نے کرنا کے آپ نے اس پر وائپر لگا دینا ہے ٹھیک ہے وائپر یہ لگانے کا طریقہ جو ہے یہ ہے ٹھیک ہے نا یہ کلک جو ہے اس کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس طرح موز کرتا ہوں ٹھیک ہے ابھی میں نے اس کو سائٹ ٹائٹ بھی نہیں کیا ہوا کیونکہ وہ اس لئے نہیں کر رہا ٹائٹ کہ ابھی میں نے نیڈر پلائٹ کو لگانے ہیں نیڈر پلائٹ جب لگائیں گے تو پھر اس کے بعد اس کو ٹائٹ کریں گے اگر ابھی بہت سے دوست ہوتے ہیں کہ اس نٹ کو کاپی ٹائٹ کر رہتے ہیں ابھی یہ دیکھیں میں اس کو کاپی ٹائٹ کر رہا ٹھیک ہے یہ ابھی پس گئے ورک نہیں کر رہا ٹھیک ہے کیوں نہیں ورک کر رہا کیونکہ اس کو میں نے کاپی ٹائٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو میں تھوڑا ہوس کر کے پھر رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی ورک کرنے لگے ٹھیک ہے ابھی بار ہی آگئی ہے نیڈر پلائٹ کی تو ابھی نیڈر پلائٹ لگائیں گے اس کا گول حصہ اندر کی طرف ہوتا ہے چورس حصہ بار کی طرف ہوتا ہے دیکھیں دوستو بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ہماری مشین داگہ چھوڑ رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح نیڈر پلائٹ میں آپ نے اپنے رگمال دے دینا ہے ٹھیک ہے اور کسی چیز کے ساتھ یا نہ نہ ادھر کوئی سکو لگا کے نا آپ اس کو اس طرح کر کے نا تو اس کی صفائی بھی کر سکتے ہیں اگر اس پیس ہوئی نیوشی کا کوئی نشان لگا ہوا تو وہ صاف ہو گیا اور ابھی اس کو ہم فٹ کریں گے اچھا میں نے یہ کٹر کیوں لوز کر کے لگایا تھا وہ اس وجہ سے لگایا تھا کہ بھوک سے دوست ہوتے ہیں کہ وہ کٹر کو فل آگے کر کے لگا لیتے ہیں تو یہ پھر ادھر تھوڑا دکائی دیتا ہے ٹھیک ہے اس سائٹ سے تو جب آپ کچ کے لئے سوئی نیچے لے کے جاتے ہیں نا تو یہ یہاں پہ داگہ کار دیتا ہے یا سوئی اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ داگہ کار دیتا ہے اس کو ابھی میں نے پیچھے کیا ہوا ہے اس کو میں نے ٹیٹ بھی کیا ہوا ہے اور پھر بھی میں نے ایک مرتبہ چک کر دیا ہے اس کو کہ آیا داگہ کار رہا ہے کی نہیں کار رہا ہے لیکن اب یہ میں نے لگا دیا ہے ابھی جو بہت سے دوست ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح لگائیں گے تو اس کو لگانے کے لئے یہ دیکھیں یہاں پہ جو وائپر کا جو سسٹر میں یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ وائپر کے لئے لگا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو جب لگانا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھیں ابھی یہ ویسے میں نے لگایا ہے وہ ٹھیک ہے اس لئے کہ میں وائپر اس میں پھٹ کروں تو یہ نیٹ آپ نے اس طرح لگا دینا ہے یہ ٹھوڑا مشکل ہوتا ہے ویسے تو شٹل نکالنا چاہیے اس کا مگر اگر آپ شٹل نکالو گے تو آپ کے لئے تھوڑا ایزی ہوگا اگر آپ شٹل نکالو گے تو آپ کے لئے تھوڑا ایزی ہوگا مگر میں شٹل نہیں نکالو گا اگر اگر مشکل ہوا تو پھر شٹل مجھے بھی نکالو گا میں بھی شٹل ہی نکال دیکھوں اگر آپ کو چلو نظر بھی آ جائے گا کیا اگر اگر آپ شٹل اگر آپ شٹل اگر آپ شٹل ابھی امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں نے ابھی اس کو فٹ کر دینا آپ اگر اس کو ٹائپ لگاؤ گے تو کوئی دکت نہیں ہوگی اب یہ ہی بارے کٹر کی تو ابھی آپ نے کیا کرنے آپ نے سوئی کو نیچے لے کے جانے سوئی کو نیچے لے جانے کے بعد آپ نے چیک کر دینا ہے کہ ہمارا کٹر کس طرف لگایا ہے سوئی کس طرف لگ رہی ہے کس طرف نہیں لگ رہی ٹھیک ہے نا تو آپ نے یہ نٹ لگا دینا ہے اب یہ دیکھیں میں نے سوئی نیچے لے گئے لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا نیچے لے کے گئے ہوں اور یہ نٹ میں نے فل لوس کر کے لگائے ہیں جنہیں میں اس کو آسانی سے آگے پیچھے کر سکتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا میری سوئی جوئے اس سیٹ پہ لگ رہی ہے تو میں نے اس کو تھوڑا اس طرح پہ لگایا ہے تو اس کو کو فٹ کر دینا ہے یعنی آپ اس کو جب لگاؤ گے تو پہلے ٹائٹ کر کے نہیں لگانا ٹھیک ہے نہ لوس کر کے لگانا سوئی نیچے لے کے جانے ہیں سوئی نیچے لے جانے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے کیونکہ جس ٹائم آپ کو پیر اٹھاتے ہیں تو پیر اٹھانے سے جو وائپر ہوتا ہے وہ تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو جب آپ پیر اٹھاتے ہیں تو اگر آپ اس کو ٹائٹ نہیں لگاؤ گے تو وہ آگے پیچھے ہوگا اس سے پھٹر پلیٹ اس سے آگے پیچھے ہوگا تو آپ نے اس کا خاص خیال لگنا ہے کہ آپ نے اس کو آگے پیچھے کر کے لگا دیں گے یہ ابھی ویسے اس لئے موگ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر پلیٹ نہیں لگیں گے یہ نہیں یہ دیکھیں بلکل سنٹر میں کوئی وہ نہیں ہے میں نے نیڈل پلیٹ کی نٹ بھی سہی نہیں لگائے ہوئے اس کو بھی میں پھول کر کے لگا لیتا ہوں اس کو بھی میں چھوڑے دوس چھوڑیں وہ اس و جیسے کہ اس کو بھی ٹھوڑے اس طرف سے دکھا دے سکھو پھولے اور اس کو بھول کر دیں گے اور اس کو سکھو اس کے لئے چوٹہ کچھ کس ہوتا ہے پچھیس نمبر کا اس کے لئے میں چھوڑے لگا بھول کر کے لگا ہے تو وہ وہاں ہی پہ رہ گیا ابھی مجھے یاد نہیں کہ کس جگہ پہ رہ گیا تو ابھی یہ ہو گیا ابھی آپ نے لگا دیا میں ایک پلیٹ اوپر یہ پلیٹ میں نے لگا دیا ہے اب یہ شکل کی تیمی میں کروں گا شٹل کی تیمی کرتے وقت اپنے نٹوں کو فل ڈوز نہیں کرنا تھوڑا ایک ادھ نٹ کو تھوڑا سا ٹیک کر دینے کے صرف موگ ہوتا ہے اپنے تیمیے پہ رہ گیا باہت دیمی کرو گے آپ کی دیئی مشکل نہیں ہوں موسیقی آپ نے اگر شتل کی ٹائمنگ چیک کرنی ہے تو آپ میں اینڈ میں ویڈیو بھی دے دوں گا اس کی تھوڑا سا تچ ہو رہا ہے موسیقی 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 کر کے لگانا ہے ٹھیک ہے فل نیچے کر کے لگا دینا ہے اس کو فل نیچے کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور اس طرح چیک کر دینا ہے کہ اس میں توڑا گیپ ہے کہ نہیں ہاں بالکل گیپ ہے اس میں اور یہ بھی چیک کرنے کے نکل تو نہیں رہا ٹھیک ہے وہ نہیں نکل رہا تو اب بلکل ایوان ہے اب بھی مشین کو میں اُلٹا سیدھا کر کے ذرا پاچ کر کے چھک کرتا ہوں اپنے میں نتازے کرنا ہے چیزیں اچھے کرنے ہو کہ چک میں نے پڑا کوئیت کی کرنے کی چکے کرنے کی چیزیں چیزیں چکے کرنے کی چیزیں اس میں نہیں لگے اس میں نہیں لگے کیونکہ ابھی اس میں نہیں لگے کیونکہ وہاں پر کہیں پہلے گا یہ بہت ہے اس کا کا درش یہی تحریک ہے دوستو کٹل پر ایک لگانے کو اس کی مکمل ستنگ کرنے کا امید کرتا ہوں کہ دوستو ویڈیو آپ اچھی لگئے اور جن دوستو کو ویڈیو اچھی لگئے تو میربانے کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بے لائیگن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ دوستو کو میتھی رہے اللہ حافظ اسلام علیکم میرے پیرے ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب دوستو حریت سنگے دوستو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بوبین کا داغت صحیح نہیں کرتا یعنی بہت کم کرتا ہے یا اچھی طرح سے کرتا نہیں اور کاج ٹانکہ صحیح نہیں اٹھا رہی تو بہت سے ٹنشن کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یا جو ہے وہ سوئی کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے بہت سے مسئلہ ہو سکتے ہیں بہت سے مسئلہ ہو سکتا ہے بہت سے مسئلہ ہو سکتا ہے بہت سے مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ اوپر پتری تو تب بھی مسئلہ ہوتا ہے مگر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ تو آپ چلو ہل کرنے ہیں مگر جو دوسرے مسئلے کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ اس کٹرے کٹ میں ہوتا ہے بہت سے مسئلہ ہو سکتا ہے یہ کٹر پلیٹ میں جیسے کنچی بھی اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کٹر کا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ہمارا بودن کا داغہ سے ہی نہیں کرتا یہ کٹر کا بھی ہوتا ہے اس کو آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں اس کا یہ سائٹ جو ہے آپ نے اس طرح سیدھا لے لے اس طرح اس کو اس طرح رگڑائی کر دینی ہے پھر تھوڑا سا اس سائٹ سے رگڑائی کر دینی ہے بہت سے دیکھیں چھنٹ دیکھیں اس طرح ہٹیں 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 کٹر ہٹیں 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 اگر آپ کی مشین جو ہے وہ داگا یعنی نہیں کاٹ رہی تو آپ کا مشین کا یہ وائپر ہے یہ بھی بھی آپ نے چک کر دینا ہے یہ اگر ٹوٹ گیا ہو یا اس کا محب نکل گیا ہو یہ کہیں سے تو آپ نے اس کو بھی چک کر دینا ہے کیونکہ بہت سے مشینوں کا یہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو بعض وقت مشینوں کا یہ وائپر بھی خراب ہو جاتا ہے ٹھوٹ جاتا ہے تو یہ بوبن کا داگا اپنے ساتھ کٹر کے لیے مووو نہیں کر لیتا لے جاتا نہیں ہے تو تب ہی وہ بوبن کا داگا نہیں کرتا ویسے یہ کٹر پالٹ اس مشین کا اپنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جگار لگا لیا میں نے میرے دوسری مشین کا لگا لیا ہے ویسے اس کا دوسری بات میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کٹری جو ہے یہ نیچے لگ رہا ہے تو اس کے لیے وائپر کے ساتھ لگ رہا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے جو نٹ ہے یہ رگڑائی کیے ہوئے ٹھیک ہے نا ریپونوں نٹ میں نے رگڑائی کیے ہوئے اس سے یہ ہے کہ اس کا یہ وائپر جو ہے یہ اس کے ساتھ نہیں پستا یعنی مسئلہ نہیں کر رہا ہے تو آپ لوگوں نے بھی جو ہے اس کا اگر آپ کا وائپر لگ رہے کہیں پہ اس کے ساتھ تو آپ لوگوں نے بھی اس کو رگڑائی کر دینے ہیں اچھا دوستو یہ میں نے لگا لیے ابھی آپ نے اس کو چیک کیسے کرنا ہے کہ آیا یہ کام کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا تو آپ نے اس طرح ایک بودن کا داگہ لے لینا اس بڑے والے کٹر میں رکھ دینا ہے اور اس طرح اس کو لپا دینا ہے یہ دیکھیں اس نے داگہ کٹ دیئے یعنی یہ ورک کر رہا ہے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مشین میں نے کولی اس لیے کہ یہ بعضوں کا ٹھانکہ سے ہی نہیں اٹھا رہی تھی وہ وجہ یہ تھی کہ اس کا داگہ کا جو پروبلم ہے یہ داگہ سے ہی نہیں کٹ رہی تھی ٹھیک ہے تو کبھی چھوٹا کبھی بڑا اس طرح کچھ مسئلہ کرتا ہوتا یہ تو اس وجہ سے یہ میں نے کہا کول دیئے تو میں نے کہا کہ چلو میں آپ لوگ کے لیے بھی ایک گودیوں بنا دوں گا اس کی تو یہی طریقہ ہے اس کو چیک کرنے کا بس آپ نے اس طرح کر دینا تو یہ داگہ کٹ رہی ہے یعنی ورک کر رہی ہے ابھی آپ نے کرنے کے آپ نے اس پر وائپر لگا دینا ہے ٹھیک ہے وائپر یہ لگانے کا طریقہ جو ہے یہ ہے ٹھیک ہے نا یہ کلک جو ہے اس کے اندر ہونے چاہیے کیونکہ یہ اس طرح موو کرتا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو سائٹ ٹائٹ بھی نہیں کیا ہوا اس لئے نہیں کر رہا ٹائٹ کہ اب میں نے نیڈر پلیٹ بھی لگانے ہیں نیڈر پلیٹ جب لگائیں گے تو پھر اس کے بعد اس کو ٹائٹ کریں گے اگر ابھی بہت سے دوست ہوتے ہیں کہ اس نیڈ کو کافی ٹائٹ کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں میں اس کو کافی ٹائٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی پس گئے ورک نہیں کر رہا ٹھیک ہے کیوں نہیں ورک کر رہا کیونکہ اس کو میں نے کافی ٹائٹ کیا ہوا ہے اس کو میں تھوڑا جوس کر کے چھوڑ ہوں یہ دیکھیں ابھی ورک کرنے لگ گئے ٹھیک ہے ابھی بھار ہی آگئی ہے نیڈر پلیٹ کی تو ابھی نیڈر پلیٹ لگائیں گے اس کا گول حصہ اندر کی طرف ہوتا ہے چورس حصہ بھار کی طرف ہوتا ہے دیکھیں 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 آپ نے اپنے رگمال دے دیں ٹھیک ہے اور کسی چیز کے ساتھ یا نہ نہ ادھر کوئی سکرو لگا کے نا آپ اس کو اس طرح کر کے نا تو اس کی صفائی بھی کر سکتے ہیں اگر اس پیس ہوئی نہیں کوئی نشان لگا ہوا تو وہ ساف ہو جائے گا اور ابھی اس کو ہم فٹ کریں گے اچھا میں نے یہ کٹر کیوں لوز کر کے لگایا تھا وہ اس وجہ سے لگایا تھا کہ بہت سے دوست ہوتے ہیں کہ وہ کٹر کو فل آگے کر کے لگا لیتے ہیں تو یہ پھر ادھر تھوڑا دکائی دیتا ہے ٹھیک ہے اس سائٹ سے تو جب آپ کچ کے لئے سوئی نیچے لے کے جاتے ہیں تو یہ یہاں پر داگہ کار دیتا ہے یا سوئی اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ داگہ کار دیتا ہے تو اس کو ابھی میں نے پیچھے کیا ہوا ہے اور اس کو میں نے ٹائٹ بھی کیا ہوا ہے اور پھر بھی میں نے ایک مرتبہ چک کر دیا ہے اس کو کہ آیا داگہ کار رہا ہے کیا نہیں کار رہا ٹھیک ہے نا اب یہ میں نے لگایا ابھی جو بہت سے دوست ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح لگائیں گے تو اس کو لگانے کے لئے یہ دیکھیں یہاں پہ جو وائپر کا جو سسٹم ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ وائپر کے لئے لگا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو جب لگانا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے دیکھیں یہ دیکھیں ابھی یہ ویسے میں نے لگایا ہے وہ ٹھیک ہے وہ اس لئے کہ میں وائپر اس میں پھٹ کروں تو یہ نیٹ آپ نے اس طرح لگا دینا ہے یہ توڑا مشکل ہوتا ہے ویسے تو شٹل نکالنا چاہیے اس کا مگر اگر آپ شٹل نکالو گے تو آپ کے لئے تھوڑا ازی ہوگا مگر میں شٹل نہیں نکال رہا اور اگر مشکل ہوا تو پھر شٹل مجھے بھی نکالیں کرے گا میں بھی شٹل ہی نکال رہتا ہوں ایک کارٹ کو چلو نظر بھی آ جائے گا یہ دیکھیں ابھی یہ ادھر لگا دیکھیں گے ابھی امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نکس آپ لوگوں نے ابھی اس کو فٹ کر دینا ہے آپ اگر اس کو ٹھیک لگا ہوگے تو کوئی دکت نہیں ہوگی یہ اب یہ ہی بار یہ کٹر کی ابھی آپ نے کیا کرنے آپ نے سوئی کو نیچے لے کے جانا ہے سوئی کو نیچے لے جانے کے بعد آپ نے چیک کر دینا ہے کہ ہمارا کٹر کس طرف لگا ہے سوئی کس طرف لگ رہی ہے کس طرف نہیں لگ رہی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے یہ نٹ لگا دینا ہے اب یہ دیکھیں میں نے سوئی نیچے لے گئے لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا نیچے لے کے گئے ہوں اور یہ نٹ میں نے فل لوس کر کے لگائے میں یعنی میں اس کو آسانی سے آگے پیچھے کر سکتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا میری سوئی جوے اس سیٹ پہ لگ رہی ہے تو میں نے اس کو تھوڑا اس طرح دینا ہے اور اس کو فٹ کر دینا ہے یعنی آپ اس کو جب لگاؤ گے تو پہلے ٹائٹ کر کے نہیں لگانا ٹھیک ہے نا لوس کر کے لگانا سوئی نیچے لے کے جانے سوئی نیچے لے جانے کے بعد آپ نے اس کو چی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے کیونکہ جس ٹائم آپ کو پیر اٹھاتے ہیں تو پیر اٹھانے سے جو وائپر ہوتا ہے وہ تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو جب آپ پیر اٹھاتے ہیں تو اگر آپ اس کو ٹائٹ نہیں لگاؤں گے تو وہ آگے پیچھے ہوگا اس سے پوٹر پلیٹ اس سے آگے پیچھے ہوگا تو آپ نے اس کا خاص خیال لگنا ہے کہ آپ نے اس کو آگے پیچھے کر کے لگا دیں یہ ابھی ویسے اس لئے موگ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر پلیٹ نہیں لگیں گے یہ نہیں یہ دیکھیں بلکل سنٹر میں کوئی وہ نہیں ہے میں نے نیٹل پلیٹ کی نٹ بھی صحیح نہیں لگائے ہوئے اس کو بھی میں فل کر کے لگا دیتا ہوں اس کو بھی میں چھوڑے دوس چھوڑیں وہ اس میں جیسے کہ اس کو بھی ٹھوڑے اس طرف سے دکھا دیتا ہوں اور آپ نے اس کو آگے کر دینے اس کے لئے چھوڑا سا پچکس ہوتا ہے پچیس نمبر کا وہ پتہ نہیں کسی کی کام پہ گیا ہوا تا تو وہ واہ ہی پہ رہ گیا ابھی مجھے یاد نہیں کہ کس کی جگہ پہ رہ گیا تو ابھی یہ ہو گیا ابھی آپ یہ لگا دیں ایک کلیٹ اوپر ایک کلیٹ پلیٹ میں نے لگا دیا ہے ابھی اسے کے لئے کامرہ شٹل کی ٹائمنگ کرتے وقت آپ نے نٹوں کو فل ڈوز نہیں کرنا تھوڑا ایک نٹ کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دینے کے صرف موس ہوتا ہے کیونکہ جس ٹائمنگ کروں گے تو آپ کیلئے مشکل نہیں ہوگا اگر شٹل کی ٹائمنگ چیک کرنی ہے تو آپ نے ویڈیو بھی دے دوں گا اس کی کیونکہ 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 موسیقی اچھا ٹائمنگ تو میں نے کر لیا ہے ابھی بہت سے دوست ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں شٹل لاکھ کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں بھائی جان یہ شٹل لاکھ ہے ٹھیک ہے نا یہ لگتا یہاں تو ہے لگتا کیسے تو آپ نے جب شٹل کی ٹائمنگ کر لیا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ تھوڑی پتھمیزی سے پیش آنا ہے یار سے پیش آگے تو یہ مانے گا نہیں آپ نے یہ دوناٹ لگا لیا ہے ٹھیک ہے یہ دوناٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا آگے کر دینا ہے اور پھل نیچے کر کے لگانے ٹھیک ہے پھل نیچے کر کے لگا دینا ہے اس کو پھل نیچے کر دینا ہے ٹھیک ہے نا اور اس طرح چیک کر دینا ہے کہ اس میں ٹھوڑا گیب ہے کی نہیں ہاں بلکل گیب ہے اس میں اور یہ بھی چیک کرنے کے نکل تو نہیں رہا ٹھیک ہے نہیں نکلنا تو ابھی بلکل اے ورن ہے ابھی مشین کو میں اُلٹا سیدھا کر کے جارہ کچھ کر کے چیک کرتا ہوں ابھی میں مطابق کرنا ہے چیزیں اچھے کریں ہوں اچھے کریں ہوں اچھے کریں 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 تو یہی تحریک ہے دوستو کتن پر لگانے کا اور اس کی مکمل ستن کرنے کا دمیت کرتوں کے دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگئے اور جن دوستو کو ویڈیو اچھی لگئے تو میربانے کر کے میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیگن کو بھی دبائی تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ دوستو کو ملتی رہے اللہ حافظ